بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بکفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد فعل اللہ تبارک و تعالی تل کلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکرس مربکہ وزکرس مربکہ مکرتن و اسیلا فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وزکرس مربکہ قطبتر الیہی تبتیلا فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وزکرللہ کسیرللہ اللہ ہم تفعون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول نبی کریم ونہنو لا زالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و صلی اللہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو کتا تم بالنسانی یفقو قول رب زدین سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا الالیم حقیم سنبوتر بھائیو و بزرگو اور دوستو میری اسلامی بہنو السلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتو وعدہ کے مطابق انشاءاللہ آج جو ایک بہت پیاری قسم ذکر کی مراقبہ نیجکیشن کلپی ذکر اس کے بارے میں عرض کروں گا مراقبہ کیا ہے یہ لفت رقیب سے ہے جو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے تو اس کا معنی ہے نگے بان نگے بانی کرنے والا پاس بانی کرنے والا نگرانی کرنے والا یہ اس کا معنی ہے تو مراقبہ کیا ہے یہ ذہنی دماغی دلی خیالات افکار سے انسان الگ ہو کر ذہنی جماغی دلی خیالات افکار سے الگ ہو کر ایک اللہ کی ذات قدوس کی طرف یا اس کی صفات کی طرف یا کسی ایک آیت کی طرف یا کسی ایک صفت کی طرف پوری توجہ مرکوز کرنا اپنی روح باطن کی طرف پورا متوجہ ہو جانا یا وہ صرف معنی ہے ایک مفہوم ایک ہی ہے کہ ایک مفہوم میں اس طرح ڈوب جانا کہ اس کے سوا کسی شیعہ کا خیال تک نہ رہے مثال اللہ کی صفت سمی اللہ مجھے سن رہا ہے اسی میں گھو جانا اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں صفت بطیق میں گھو جانا یا براقبہ کیا ہے کسی ایک ہی خیال میں گم ہو جانا ماحول کی اطلاعات سے اپنا سسلہ تات لینا زہری بینائی کو ختم کر کے باطری بینائی کو متحرک کرنا یہ ایک روحانی مشق ہے روحانی علوم شکھنے کی پہلی سیڑی ہے یہ براقبہ ہر بزم میں کسی نہ کسی شکل میں عبادت کا انصر رہا ہے جیسے جوگیوں کہ ہاں وہ اپنی پریکسس کرتے ہیں یا کسی بہبوب کا تصور میں بلکل ایسا مستغرق ہو جانا دوب جانا اس کی یاد میں کسی اور کی خبر نہ رہے جانا یہ یاد بس جائیں گی چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت جو ہے وہ دل ہے انسان کا دل ہے یہ ایک پرائیبر چینل ہے جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے دمیان ایک راز والا ذکر ہوتا ہے میان عاشق و ماشق رمز ایس قرام قات بھیرا حبر لیس یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہبوب حقیق ہیں ایسا الگ پیدا ہو جائے کہ فرشتوں کو بتانا چلے آئیے اس کے خائدے کیا ہیں اس مراقبہ کے بہت زیادہ خائدے ہیں لبکھت کے رضا قویہ سے ہم کم بتائیں گے اس مراقبہ کے ذکر سے یہ ذکر یاد رہے زبان سے نہیں ہوتا یہ در سے ذکر ہوتا ہے جس کی ظلمت سیاہی دور ہوتی ہے اس مراقبہ سے ذکر کی گندگی بھی اس سے دور ہوتی ہے دل رحمانی سوچ والا بن جاتا ہے اور اس کو فرما پرداری نشیب ہوتی ہے بھلکہ دینہ اور مرنہ اللہ کے لیے ہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر سنائے قلبی نشیب ہوتی ہے انسان اپنی ذات سے باقفیت حاصل کرتا ہے روحانی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہم ہر عمل میں دیکھ دیکھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے اللہ پاک مجھے سن رہے ہیں جو میں زبان سے احساس کہتا ہوں اس کا احساس ہو جاتا ہے منا میں اس میجی تیشنز کو امریزی میں کہتے ہیں اس میجی تیشنز کی مشک سے ایک تیسری باطنی آنکھ کھل جاتی ہے جب کہ ظاہری آنکھ بند کر لیتے ہیں ایک باطنی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے ہم غیر مری چیزوں کو جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں جو شیخ کی رہن میں مہر ہو جسم میں تباہ لائی پیدا ہوتی ہے جسم کو سکون لیتا ہے بہتر صحت جسم کو عطا ہوتی ہے ذہن میں وسط پیدا ہوتی ہے یہ مراقبہ کئی ایک دماغی امراض کا علاہ ہے دپریشن کا بہترین علاہ ہے دپریشن کا بہترین علاہ ہے آسابی دباؤ آسابی تمزوریوں کا بہترین علاہ ہے کیوں جس شیعہ کا ہم مراقبہ کریں گے اس کی تفصیلات آپ کے پاس کھولی گی نہیں روحانی دماغ کی سربیت ہوتی ہے حتیٰ کہ زیادہ مراقبہ کا نئے والوں کو اشعار کی آمد ضرور ہو جاتی ہے یہ یہ لوگ شاعر بانت ہوتے ہیں یہ شاعر اسی وقت لکھتے ہیں جب کہ اکیلے ہوں تنہائی ہو اپنے آب میں گم ہو چکے ہوں دنیا کر چکے ہوں پھر اشعار پیدا ہوتی ہیں جسے جسے علم طبقی کئی دبائیوں کی آمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا غربہ نشیب ہوتا ہے خوبی دنیاں کم ہوتی ہے خوب اللہ اللہ کی محبت میں ادافہ ہوتا ہے منفی خیالات سے یاد رکھیں اور غلط سوچیں سوچیں گے تو میدے میں تیزہ بیجت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں میدے میں آلسر پیدا ہو جاتی ہے اور آلسر بہت بری بری بیماری ہے جو کے بعد میں ٹینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے سائیکو کا الائی ہے جس میں چٹرا پن ہو چٹرا پن اس سے ختم ہو جاتا ہے جو میلچی تیزر کرنے والا سکت ہوتا ہے دیل میں حسد کی بیماری کم ہو جاتی ہے جادو ٹونے ٹوٹ کے کہ جو منفی خیالات ہوتے ہیں ان سے آزادی مل جاتی ہے جاد رہے قوت حافظہ تیل ہوتی ہے قوت فیصلہ تیل وہ فیصل نہیں کر سکتے یہ کام کروں یا نہ کروں دیل وہ رہتے ہیں اس مراقبات کرنے سے اس ذکر کو کرنے سے قوت فیصلہ مضبوط ہو جاتی ہے قوت ارادی بھی مضبوط ہو جاتی ہے مضبوط اور اس تکامت کی نعمت نصیب ہوتی ہے آئیے اتنے زیادہ فیادے ہیں اور پھر یہ کسی شیہ کا بنایا وہ براقبہ نہیں ہے اس کا اللہ تعالی قرآن مجید میں حکم دیا ہے کیسے جیسے میرے آیت شروع میں پڑی ہے وَسْ كُسْمَ رَبِّ كَ وَتْبَتْلِ اَلَحَ تَبْتْلَ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو کیسے وَتْبَتْلِ اَلَحَ تَبْتْلَ سَبْسَ تَبْتْلَ دماغ کو خالی کر لیں دودھ وَخَالِ کر کے سب مخلوق سے کٹ کر سارے غیر اللہ سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ اپنا جوڑیں اور پھر ذکر کریں کیا ذکر وَسْ قُسْمَ رَبَّ کا ربی کا اب پھر رب کے نام کا ذکر کرنا ہے رب کا نام کیا ہے اللہ اور یاد رکھیں اللہ لفظ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی تلے صفاتی نام ہیں ان کے مفہوم اس میں شامل ہیں اللہ سبحانہ کا نام اللہ ذاتی نام ہے باقی سب صفات سبتوں کو وہ قبر کر جاتا ہے یہ طاقت ور نام ہے یاد رکھیں جب تک ایک شخص دنیا کے کسی کونے میں پہاڑوں میں جنگلوں میں شہراؤں میں اللہ 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 کر رہا ہے قیامت نہیں آئے گی یہ دنیا جو قیم ہے ایک لفظ اللہ نام کے ذکر کے وجہ سے دنیا قیم ہے یہ اللہ والے زا کریم قیامت کو آگے دکھے رہے ہیں اللہ تعالی قیامت سے پہلے خرش کہے دیکھے کوئی ہے دنیا اللہ 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 کرنے والا اللہ ابھی ایک ہے فرمایے کہ چاری سات قیامت کو اور دور کر دو پھر کبھی ہوں کو مراج دیکھو بھائی چاری سات بات ہے حتی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ یہ نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کہ پورا کلمہ تعیبہ نہیں شرف اللہ اللہ باب حضو بے حضو کی شکر میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت نہیں آئے گی یہ لفظ جو ہے اتنا طاقت با ہے اللہ کا نام مراقبے کے اندر ہم اسی نام کا ذکر کراتے ہیں آج ہم مراقبے میں اسی نام کا ذکر کرنا ہم آپ کو سہائیں گے اس لیے بہت طاقت با نام ہے اس لیے قلب کے اندر بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے اس ذکر سے آئیے مراقبہ کے چند آداب ہیں بہتر وقت فجر کا ہے تحت کا ہے اور عشاء کا ہے اور یاد رہے شرف ایک مضمون کو آپ سامنے رکھ کر مراقبہ کرنا ہے نمبر تیسرا آداب سے نیند کا غربہ نہ ہو اگر نیند کا غربہ ہو گا اور مراقبہ کر فور سو جائیں گ غزہ آپ نے آور ایڈن نہ کی کسی خیال میں ہما تن ایسا ڈوب جانا ایسا مہب ہو جانا کہ ہر طرف سے کر چکا ہو اور رحمت الہی سے پیدا ہو رہا ہو یہ اس کے آداب میں سے ہے دیکھئے کسی ماں کا بچہ جب گم ہو جاتا ہے تو ماں آپ بچے کا خواہ کو قبر گم کرتی اور جب بچے کو بھوک ہوتی ہے تو اممہ اممہ کرتا ہے تو اممہ ضرور جواب دیتی ہے ہاں بیٹے جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ پاک ضرور ہے گر بندے پھر آپ حال پوری اللہ طرح سے کرا سکتے ہیں دیکھئے ایک دفعہ آریہ سماج ایک فرقہ ہے ہندو میں اور انہوں نے تحریک چلائی کہ مسلمان لوگ ہٹو کرنے کے لئے لہذا ہمارے علماء اکرام نے ان سے مناظرہ کرنا تھا اور وہ جو بھی کتھے ہو گئے اور ہمارے علماء اکرام کتھے ہوئے اور جو دوگی تھے وہ مراقبے میں باہر تھے مراقبے کے ذریعے دوسروں کے قلوب کے اوپر دلوں کو اثر ڈالتے جب اثر ڈال رہے تھے تو ہمارے علماء سے بات نہیں ہو رہی تھی اور حسن اتفاق سے وہ حضرت مولانا خلیل آم سہان پوری رحمت اللہ بھی موجود تھے جب انہوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے قلب سے پر مراقبہ کر کے توجہ ڈالی توجہ جو ہے اس مراقبہ کا سمر توجہ کرنا کسی طرف پورا مصرف کرنا کسی کو کسی پر اثر ڈالنا کسی پر توجہ سے اثر ڈالنا یہ مراقبہ کرنے سے ہی یہ شب تعدہ ہوتی ہے کسی آپ سٹرونگ رقبہ کریں گے آپ اندر سبجھو ڈالنے کی قوت پہلا ہو جائے آپ کو یاد رہے مرگی جو ہے وہ اپنے اندوں کو بیٹھتی ہے اور چاند دن بیٹھتی ہے سبجھو کے ساتھ اور اسے اندے نکلاتے ہیں اور کچھوے کی یہ عادت ہے کچھوے اندے اپنے سمدر کا قریب عید میں دے دیتا ہے اور یہ دور بیٹھ کچھوہ اپنے اندوں کچھوے تبجھو کرتا ہے آنکھوں سے بچے لکھ آتے ہیں تو پھر ملہ خیلی سرحان پر ہم پر پوری تبجھو ڈالی تو علماء کرام کی زبان ماشاء اللہ کھل گئی وہ رکابت آگی دور ہو گئی اور جوگرین کو پتا کیا گیا کل ہم پر تبجھو ڈال رہا ہے ہم اوپر سرف کر رہا ہے وہ ہاں سے بھاگ ریپلوٹیزم جو ہے وہ اسی کی شاہ ہے آئیے یہ ذکر کا حکم ہے یہ پہلے جات شیخ نہیں کہا ہوا کہ اوپران بلدی لائن کے بزرگ نے بتایا ہے اس ذکر کرنے قرآن مجید میں بہت پہدا حکم ہے جیسے پہلے میں نے عید پڑھی آپ کے سامنے اس میں طریقہ بھی بتا دیا کٹا اور یہ آپ بتایا آپ کو رب کا تھی نفس اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کرو یعنی اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو رب کے اس مہرب کا بخرا تا معصیلہ صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو تو رب کے نام کا ذکر کرنا یہ مراقبہ ہے آئیے ہم آپ کو اس کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ مراقبہ کرنا کیسے ہے اور آج ہم سوڑی سی دو چار منٹر مشق بھی کر لیں گے سنے غور سے جب مراقبہ میں بیٹھیں تو شروع میں اپنے خیالات اچھے ہوں یا برے ہوں وہ ظاہر ہوگے اور ان خیالات سے توجہ نہیں کریں اور چونکہ ہمارے دلوں کے ہم نے گناہ غار ہیں ہمارے دلوں کے دل گند ہوتا ہے گناہ وں کا اس لئے یہ شروع میں جب مراقب بیٹھ ہوگے تو شیطان مطلب خیالات گندے لائے رہا تو اس کو ہم نے بالکل اگلور کرنا ہے تن اور چیزوں کا خیال ہو رکھیں کہ آپ کو چیئے کا تقاضہ ہے پھر چیئے لیں بھوک لگی ہے پھر کھانا کھا لیں کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے پھر ٹیلی فون آپ کر لیں آپ اپنے ایک کمرے میں بیار جائیں وہاں کوئی بچہ بچہ نہ ہو اور کمرہ بند کر لیں اور لائٹ ہیسکی کر لیں اپنے سالک ٹیلی فون کو بند کر دیں اور گھرمانوں کو پتہ ہو کہ ہمارا بھائی ہمارا اببہ ہمارا میاں اسے مراقبہ کر رہا ہے رکھے فیملی کو بھی ساتھ لگا لینا چاہیئے تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کا بیار جانا ہے ایسے چوکڑی مار کر بیٹھیں اس طرح بیٹھیں کہ tension کسی قسم کی نہ ہو کسی قسم پر distraction نہ ہو بلکل سکون سے بیار جائیں اور آپ جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور آنکھیں بند کر لیں ظاہری آنکھیں بند کر لیں اور من کی آنکھیں کھول لیں دل کی آنکھیں کھول لیں وہ خود خود کھول جائیں گی ظاہر کی بند ہو جاتی ہے تو من کی آنکھیں کھول جاتی ہے جیسے خواب کے اندر ہم تو سر ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کون سی آنکھ ہے وہ باطنی آنکھ ہے جو خوابوں میں جو ادھر دیکھتی ہے لوگوں سے ملتی ہے وہ باطنی کان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں باطنی زبان ہوتے جو باتیں کرتی ہے اور بیار کر یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کا کمن ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے سر کو جکا لینا ہے اور سر کو تھوڑا سا اپنے چیرے کو تھوڑا سا لیف سیڑ میں جل کی تر مول لینا ہے بلکس کون سے بہر جانا ہے اپنے چیرے پاک کو تھوڑا سا لیف سین میں دل کی طرف مول لینا ہے دل کی طرف توجہ کرنی چیرے کی آنکھیں بند ہوں اور پھر یہ فرض کرنا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت آ رہی ہے اب یہ فرض جو میں کہہ رہا ہوں حضی سے کونسی ہے جس کا قرآن میں یہ بار درجہ حضوصت حضی سے کونسی کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اللہ پاک کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں کہ ایسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میرے بارے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور دل میں سمار رہی ہے اور دل کی شاہی دور ہو رہی ہے اور دل میرا جم کر رہا ہے اور اس کے شکر میں میرا دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 جب میں بس اشاہی ہوتا ہے اشار پڑھ لیتا ہے اشار کو سنیں اور پھر ذکر میں بسروف ہو جائیں اور آخر میں جب ذکر تین چار پانچ مئن ذکر ہم کریں گے بسے چاہیے آپ کو شروع میں پانچ منٹ کریں صبح شام اور صبح دیس منٹ تک لے جائیں پھر دیس منٹ سے زیادہ کرنے کے لیے آپ میتر رجوع کریں یقاض کریں پھر ہم بتا جیں گے اپنے اصلاح بتائیں ہم آگے آپ کو بڑھا دیں گے اور آخر میں جو مراقبہ کر رہا کرا رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں تو مراقبے کو آپ بند کرنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں جیسے اب ہم میں جیسے کہوں گا ویسے کرتے جائیے اب میں مراقبہ کرنے لگا ہوں تو انشاءاللہ چارہ معاملہ جیسے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ زیادہ اب جیسے میں کہتا ہوں ویسے کریں پہلے دعا کر لیں یا اللہ میں آپ کی یاد میں بیٹھن لگا ہوں یا اللہ میمہ مجھد فرما آئیے آکھ آکھ بند کر لیں زاری آکھ بند کر لیں اپنے سر کو جھکا لیں ہو سکے اپنا ڈپٹا یا اپنا رومال اپنے چیرے پہ ڈال لیں اس سے کنسٹیشن زیادہ ہوگی اپنے چیرے کو دل کی طرف دکھا لیں فرض کریں اللہ میرا 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 دل دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کرے آپ کی زبان حرکت نہ کرے دل کی زبان کے ساتھ آپ اللہ اللہ کریں میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کرنا شروع کرنی دل کی زبان کے ساتھ اللہ اللہ کرنی ہے آپ پہ زبان کے حق نہیں دینی نہ آباد آئے نہ زبان کے حق کرے دل ہی دل میں اللہ 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 ل Making ہوت ہوت آsky ہوت میں تب گ موسیقی اللہ کو اپنا بنالو 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 اللہ کو دل میں بسالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو اپنا بنالو سب غیروں سے کٹ ہٹ کے اللہ سے یاری لگا اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو اپنا بنالو سب رشتوں کو توڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو من میں بسالو اللہ کو اپنا بنالو 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 اللہ کو اپنا بنالا 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 موسیقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مراقب ببان کرنے اب امید ہے کہ آپ نے مراقب کو سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے دن میں اللہ اللہ کر رہے ہوں گے بعض حقا ہمیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بہترین مچ بھی آپ کو جبکہ پریشان ہوں آپ پانچ منٹ مراقب بیار جائیں جبکہ ہر نماز کے بعد پانچ منٹ مراقبہ کر لیں بلکل آپ کا سکون میں جائے گا جب آپ تھک جائیں تو آپ پانچ منٹ مراقبہ کر لیں اس میں بودو کی شرط نہیں ہے تو بودو ہے یا نہیں ہے ڈرائم کر کے تھک جائیں آپ تو آپ گیس سے بیجائیں گیس بھریں اور اپنے مراقبہ پانچ منٹ کر لیں اپنے کابی بھی لیں کابی پیتے جائیں پانچ منٹ مراقبہ کر لیں گے تیس منٹ مراقبہ کر لیں گے بلکل آپ کے آساب جو تھک چکے ہیں ڈرائم کرنے سے بلکل ٹھیکا ہو جائیں گے بلکل فریش ہو جائیں گے جب اللہ کو دل میں لائیں گے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر کے سباب سکون نہیں ملتا سکون ملے گا تو انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے اور کسی کوئی بات کے سمجھ نہیں آئی آپ بلکل بربانی مجھے کار کریں سکس فور سکس تو تھری سکس سیمن ٹو زیرو ٹو تو میں آپ انفرادی طور پر سکھا لوں گا کوئی مسئلہ ہو کوئی سکھ کو سپا ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو برائے بربانی مجھے آپ کال فرمائیں انشاءاللہ اور آئندہ ہر بیان کے بعد ہم انشاءاللہ پانچ میٹر مراقبہ کیا کریں گے اور اس کے بعد ہم دعا کیا کریں گے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ملیہ اطاق کی میں آپ کو خدمت میں